توشا خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی سے متعلق درخواست پر سماد چاری ہے چیف چسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہمیں محصول ہوا ہے سپریم کورٹ نے سزا موطلی کی درخواست پر سماد کا کہا ہے گھوسا صاحب ماں تحت عدلیہ سے غلطی ہوئی ہے لیکن انہیں اعتماد دینے کی ضرورت ہے مزید کیا تفصیلاتیں بتانے کے لیے دری سباسی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے توشا خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی سے متعلق درخواست پر سماد اس وقت چاری ہے چیف چسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہمیں محصول ہوا ہے سپریم کورٹ نے سزا موطلی کی درخواست پر سماد کا کہا ہے گھوسا صاحب ماں تحت عدلیہ سے غلطی ہوئی ہے لیکن انہیں اعتماد دینے کی ضرورت ہے یہ ریمارکس دیئے گئے ہیں چیف چسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چسٹس آمیر فاروق کی جانب سے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہمیں محصول ہوا ہے سپریم کورٹ نے سزا موطلی کی درخواست پر سماد کا کہا ہے اور گھوسا صاحب ماں تحت عدلیہ سے غلطی ہوئی ہے لیکن انہیں اعتماد دینے کی ضرورت ہے یاد رہے دو اپلیکیشنز تھی چیرمن تحریک انصاف کی جانب سے جس کو یکچہ کر کے سنا جا رہا ہے دیویشنل بینچ کی جانب سے اور اس بینچ میں دو جج صاحبان موجود ہیں جن میں چیف چسٹس آمیر فاروق بھی ہیں اور چیف چسٹس آمیر فاروق نے آج کی سماد میں اہم ریمارکس دیئے ہیں اور ان ریمارکس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہمیں محصول ہوا ہے سپریم کورٹ نے سزا موطلی کی درخواست پر سماد کا کہا ہے مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے میا شاہد اسلام آباد بیورو چیف موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں میا شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر کیا ہے لگ رہا ہے آپ کو آج کوئی امید ہے چیرمن تحریک انصاف کو زمانت مل جائے دیکھیں آج سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو پابند کر رہا ہے کہ وہ ایک کیس سنے اور ہائی کورٹ کے کیس کے بعد سپریم کورٹ اپنی سماد کرے گی تو ابھی ہائی کورٹ میں کیس جو ہے وہ چل رہا ہے اور لطیف خوصہ جو ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں ممکن ہے کہ ان کو زمانت مل جائے جائے جو چیف جسوس اسلامت ہائی کورٹ ہیں وہ قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے اگر سزا محتل ہوتی ہوئی تو ضرور کریں گے اگر نہیں ہوتی ہوئی تو کوئی نہ کوئی توجہ اور کوئی نہ کوئی بجا سامنے آ جائے گی اور اس حوالے سے ابھی جو ہیں وہ اپنے ترائل جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چیرمن پیڈی آئی کی چھ ماہ کی سزا معاف کی جا چکی ہے صدر پاکستان نے چورہ آگست کو قیدیوں کی چھ ماہ سزا معاف کی تھی اور چیرمن پیڈی آئی کو ٹرائل پورٹ نے سی کھال کی سزا سنائی تھی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی تاریخ میں چیف جسوس اور مہمران کمیشن جو ہیں وہ آتے ہیں اور صدر مملکت نے چورہ قیدیوں کی سزا میں کمی کی تھی اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے عدالتی دائرہ اکتیار کا تائین ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے عدالت میں دائرہ اکتیار کو تائے کرنا ہے لطیف قوسہ نے مختلف عدالتوں کے فیصلے پڑھ کر سنائے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن چیف جسوس اور کمیشنر اور چار مہمران پر مجتمع ہوتا ہے ریکارڈ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے اجازت نامہ موجود نہیں ہے اور اس حوالے سے کھوڑے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کا اجازت نامہ ریکارڈ میں موجود ہے یہ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا تو جس پر لطیف قوسہ نے کہا کہ وہ اجازت سیکٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے دی گئی ہے اور ان کے ستار لطیف قوسہ کے دلائل جاری ہیں اور ان کا یہی آج دالت کے سامنے اپیر یہی ہے کہ ایک تو الیکشن کمیشن کے دائرہ اکتیار میں نہیں آتا اور دوسرا یہ ہے کہ جو سیشن کورڈ نے فیصلہ دیا وہ بغیر سورے ہوئے دیا اور رجلت میں فیصلہ کیا جس میں بہت سے سخم ہیں اس لئے سزاب موصل کر کے جیرنل بی ٹی ای کو سمانت پر رہا کیا جائے ابھی سماعت جاری ہے اور سردار لطیف قوسہ کے دلائل جاری ہیں دلائل جاری ہیں یہ بتائے گا سردار لطیف قوسہ نے کیا اپنا وقالت نمہ پہلے ہی جمع کروایا تھا کیونکہ آج خاجہ حارس نے اس وقالت کرتے سے معذرت کی ہے دیکھیں خاجہ حارس کی جہاں تک بات ہے انہوں نے وقالت کرنے سے معذرت نہیں کی اس حوالے سے جو جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا وہ ہمارے پینل کا حصہ ہیں لیکن آج وہ دلائل نہیں دیں گے ان کی گائیڈنس ہمارے ساتھ رہے گی لیکن دوسری جانب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ خاجہ حارس نے جو ہے وہ معذرت کی ہے اس حوالے سے مختلف افواہیں بھی افواہیں بھی زیر گردش کر رہی ہیں اور مختلف حرابی ہیں بہت شکریہ شاہد بیروشیف اسلام آباد آپ میں میں تفصیلات سے آقا کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا